ترکی ایک بار پھر سے سلطنت عثمانیہ جیسے سنہری دور کو واپس لانے کی کوشش میں ہے تو اس کام کے لیے آج کے دور میں بھی وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو کہ ماضی کے اس دور میں پیدا ہوئے تھے جب عثمان غازی نے ایک تاریخی ریاست کی بنیاد رکھی تھی جس طرح سے ماضی میں ترکوں نے نئی ریاست کے قیام کے لیے بہت سی جنگیں لڑی تھی تو اب آج بھی ترکی بہت سی جنگیں لڑنے میں مصروف نظر آ رہا ہے بلکہ کچھ میں تو اسے شاندار کامیابی بھی حاصل ہو چکی ہے اور پھر جس طرح سے ماضی کے اس قدیم دور میں کسی قبیلے یا ریاست کی ترکی کے لیے معاشی خوشحالی ضروری بن جاتی تھی تو بلکل اسی طرح کی تمام ضروریات آج کے دور میں بھی ترکی پوری کر رہا ہے اب جنگی حالات پر بات کریں تو اگر آپ دنیا کے نقشے پر مشرق کے وسطہ شمالی افریقہ مشرقی بہیرہ روم اور مستی ایشیا کے علاقوں کو دیکھیں تو آپ شاید تقریباً تمام جنگ زدہ یا کشیدگی کے شکار علاقوں میں ترکی کی موجودگی دیکھ کر حیران ہوں گے لیکن زیادہ حیران ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ عثمانی دور میں یہ تمام علاقے در حقیقت ترکی کے پاس ہی ہوتے ہیں اور پھر اب ترکی جب اپنے علاقے واپس لینے کے خواب دیکھ رہا ہے تو اس تناظر سے دیکھا جائے تو آج کے دور میں شام، لیبیا اور ناغورنو کرا باغ جیسے کشیدگی زدہ علاقوں میں بھی ترکی کی صاف موجودگی نظر آ رہی ہے شام اور ترکی کے اپنے کچھ علاقوں میں ترکوں کو کردوں کی مضاہمت کا سامنا ہے اس صورتحال کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ماضی میں ترکوں کو اپنے ہی باغی ترک قبائل کے ساتھ جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جبکہ قبرس کے معاملے پر ترکی ایتھنز یعنی یونان کے ساتھ نمت آسمہ ہے اب یہاں پر اس صورتحال کی آپ کو وجہ بھی بتا دیں کہ جس طرح سے دنیا پھارے میں اس وقت تیل اور گیس کے زاخائر پر اجارہ داری کا مقابلہ چل نکلا ہے تو اس مرلے میں ترکی کو بہت سی پابندیوں کا سامنا رہا جو کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے پر لگائی گئی تھی لیکن اب بہیرہ روم کے خطے میں ترکی در حقیقت توانائی کے وسائل پر قبضہ کرنے کی دور میں ہی یونان اور دیگر ممالک کے ساتھ ٹکراؤ کی حالت میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ترکی جب اپنے وسائل واپس حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بات کسی طور پر بھی ان اناثر کو حضم نہیں ہو رہی جو سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کا باعث بنے تھے اور اسی وجہ سے پھر امریکہ اسرائیل یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ بھی ترکی کی کشیدگی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے کیونکہ یہ ممالک ترکی کو قدرتی وسائل میں خود کا فیل کبھی نہیں دیکھنا چاہتے اب یاد رہے کہ جب خلافت عثمانیہ کا دور چڑھ رہا تھا تو اپنے عروج کے زمانے میں اور تقریباً چھ سو سال تک سلطنت عثمانیہ جنوبی مشرقی یورپ سے لے کر موجودہ دور کے آسٹریہ، ہنگری، بلقان، یونان حتی کہ یوکرین اور پھر عراق، شام، اسرائیل، فلسطین اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی اور بعد ازہ سولویں اور سترویں صدی کے درمیان اس سلطنت کے عثمانیہ رسوخ میں مزید اضافہ ہوا تھا اور اس کا دائرہ اختیار شمالی افریقہ کے ممالک ایلجیریا سے لے کر عرب ممالک تک چلا گیا تھا اور پھر آج ایک بار پھر سے ترک حکومت ان تمام علاقوں میں خاموشی کے ساتھ مختلف طریقوں سے سرائیت کر رہی ہے تو اس پر ماہرین برملا یہ کہتے ہیں کہ سن دو ہزار دو سے ترکی میں برطرر اقدردار رجب طیب ارددار حکومت نے اپنے سنہری تاریخ کے پیش نظر ایک پوجوش اور حوصلہ افضاء خارجہ پالیسی مرتب کی ہے یعنی یہ بات صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے بلکہ عالمی ماہرین بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ترکی اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے اب اس تمام صورتحال کے بعد ضرور ایک سوال آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ بھائی ترکی ایسے ہی کونسی طاقت بن گیا ہے جس سے امریکہ اور یورپ بھی لوگ نہیں پا رہے ہیں تو اس سوال کا جواب بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو آپ کے چودہ طبق روشن کر دے گا کیونکہ ترک صدر اردگار ویسے تو سال دوہزار دو سے حکومت میں ہیں لیکن انہوں نے اچانک سے ہی سارے فیصلے نہیں کر دیئے اور اچانک سے ہی بڑے بڑے اعلانات کرتے ہوئے عالمی طاقتوں کے ساتھ پنگے نہیں لئے بلکہ انہوں نے سال دوہزار تئیس کی تیاری کے لیے کئی سال جد و جہد کی اور ترکی کو علاقے کی ایک ایسی طاقت منا دیا ہے کہ اب ترکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا یا اس کے خلاف کاروائی کرنا آسان نہیں رہا اور یہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ترکی نے سب سے پہلے اپنے اندر موجود غداروں پر قابو پایا اور انہیں اپنی صفوں سے نکال باہر کیا اور اس کام میں ترکی نے اپنی فوج میں موجود غداروں کو سب سے پہلے بے نقاب کیا اس لیے تو جو عسکری غداری اردگان کے خلاف کی گئی تھی اس صورتحال قردگان بہت پہلے ہی بھاپ چکے تھے اور انہیں معلوم تھا اگر انہوں نے بڑی طاقتوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے تو پہلے اپنی صفوں کی صفائی کرنا ہوگی اور یوں غداری کرنے پر اپنی فوج میں موجود انعاصر کو سخت سزائیں سنائی گی اس طرح سے ترکی نے نہ صرف فوج کو اپنے قابو میں کیا بلکہ اپنی فوجی طاقت میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ کر دیا اور یوں ترکی کی فوج خطے کی ایک طاقتور فوج بن کر سامنے ابری اس کے علاوہ ترکی کی جغرافیہی حیثیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا اور سرحدی علاقوں پر کنٹرول کو مضبوط کیا گیا اور اب ترکی کی سرحد تقریباً آٹھ ممالک سے جا ملتی ہے جن میں یورپی ممالک سب سے زیادہ اہم ہے ترکی میں عبادی کا چوہتر فیصد سنی مسلمان ہیں جبکہ کل عبادی تقریباً ساڑھے آٹھ کروڑ ہے چونکہ ترکی کا قیام عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد عمل میں آیا تھا ذابطہ طور پر سیکلورزم کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی لیکن بعد ازار خصوصی طور پر اردگان کے دور میں یہاں کے معاشرے اور سیاست پر اسلام کے اثرات دوبارہ سے نمائع نظر آنے لگے اور اس کام کے لیے صدر اردگان نے اسلام پسندوں اور سیکلور افراد کے درمیان مسالحت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن اسی کے ساتھ ایک مذہب پسند خودمختار حکومت کی بھی بنیاد رکھی اور یوں ترکی میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جو ایک بڑا مذہبی خلاف پیدا ہو گیا تھا اور ترکوں میں لبرالزم فروغ پانے لگا تھا اس پر کافی حد تک کنٹرول کیا گیا اور معاشرے میں مذہبی رجحان دوبارہ سے بڑھانے کی کوشش کی گئی خیر اب یہ تمام در تیاریاں جب آئیسہ ایسا مکمل ہوتی چلی گئی تو پھر ترکی نے خود کو ایک بڑے مشن کے لیے تیار کیا اور اب کی بار یہ مشن تھا اپنے قدرتی وسائل کو واپس حاصل کرنا جو کہ اس وقت چھین لیے گئے تھے جب ترکی پر سو سالہ معاہدہ مسلط کیا گیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ اس تاریخی معاہدے کی بہت سی ظالمانہ شکوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ترکی اپنے علاقوں سے قدرتی وسائل بھی اپنی مرضی سے سمال نہیں کر سکے گا لیکن اب جب اس معاہدے کا اختتام قریب تر آتا چلا گیا تو پھر ترکی نے ایک بار پھر اپنے پرانے وسائل واپس حاصل کرنے کا منصوبہ تیار کیا اب یہ وسائل ترکی کے ایک ایسے علاقے میں ہیں جسے ایک اور یورپی ملک یونان بھی اپنا سمجھتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں قدرتی وسائل سے مالا مال جزیرہ قبرس کی جس پر ترکی عرصہ دراز سے اپنی خود مختاری چاہتا ہے اور اس حوالے سے ماضی میں سال انیس سو چوہتر میں قبرس کے شمالی علاقے پر ترکی نے چڑھائی کر ڈالی تھی سال انیس سو تیراسی میں ترکی نے اس علاقے کو ترکی کا شمالی جمہوریہ قرار دیا تھا تہام اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا جا سکا لیکن اب حالیہ نئے اعلان نے اس وقت عالمی طاقتوں کے بھی کان کھڑے کر دیئے جب اردگان نے قبرس کے اس علاقے سے گیس نکالنے کا اعلان کر دیا اس اعلان کا مطلب صاف تھا کہ اب ترکی کے ایک بار پھر سے اپنے مخالفین کے ساتھ نئے تنازات کا آغاز ہو جائے گا جس کے لیے اگر مغربی اتحاد تیار تھا تو ترکی نے بھی اس کی بھرپور تیاری کر رکھی کیونکہ ترکی اپنے سو سالہ معاہدے کے ختم ہونے پر ہر صورت اپنے وسائل کی واپسی چاہتا ہے جو کہ ترکی کا حق بھی ہے اب یہاں پر اس صورتحال میں یورپی ممالک اور امریکہ کی دلچسپی کا بھی اندازہ لگا لیں کہ جب ترکی کے ان خیالات کا اندازہ انہیں ہوا تو دوسری طرف اسرائیل، یونان، اٹلی اور مصر نے بھی بہیرہ روم کے خطے میں گیس کی موجودگی کے امکانات پر پہلے ہی ایک معاہدہ بھی تہہ کر دیا لیکن ترکی نے کسی بھی معاہدے کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس نے صاف یہ اعلان کر دیا کہ قبرس اور اس کے قدرتی وسائل پر ترکی کا ہی حق ہے اب جرمنی یہاں پر یونان اور ترکی کے مابین سالسی کی کوشش کرتا رہا لیکن اس کے باوجود اس بڑے مسئلے نے یورپی یونین اور نیٹو اتحادیوں کو بھی بظاہر تقسیم کر دیا جبکہ چالاگ لومڑی کی حیثیت رکھنے والا امریکہ اس نے خود کو یونان کی سائٹ پر رکھا ہوا ہے تہم ان تمام اتحادیوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ترکی جو کہ ماضی کی اپنی طاقت کو دوبارہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مقصد امریکہ اور مغربی اتحاد کو لاکوں جنر چبا سکتا ہے موسیقی